سمناباد ٹاؤن میں ڈیپٹی میئر کی چونپ سے اشلاس کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت ڈیپٹی میئر میہ تارک نے کی جس میں چیئرمین اور کانسلس نے شرکت کی ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے دفتر کے تالے توڑے اور ٹاؤن پر قبضے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا کہ اس کی ہم بھرپور مضامت کرتے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہارا کاشف صندو سے کاشف صندو مزید ان کا کیا کہنا تھا آگاہ کیجئے گا جی بالکل جی اس وقت میں موجود ہوں سمناباد ٹاؤن میں جہاں ڈیپٹی میئر میہ تارک کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا دورانے پریس کانفرنس ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان جو ہیں جنہوں نے کل رات آ کے سمناباد دفاتر کے جو ہیں وہ تالے توڑے اور سمان کو جو ہے وہ خود بود کر دیا اور مزید ان کے جو قائدین ہیں ان کی تصاویر کی بھی بے حرمتی کی اسی سلسلے میں میرے ساتھ ڈیپٹی میئر میہ تارک موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے کیا مقاصد ہیں اور اگلا لاحے عمل ان کا کیا ہوگا جی سر مجھے بتائیے گا کہ آج جو آپ کی جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا اس کے کیا مقاصد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دفتر میں جو ہلڑ بازی اور ہمارے دفتر کے اندر آ کر پی ٹی اے کے بزماشوں نے جن کی قیادت منیسٹر اسلم اقبال کے بھائی انجد اقبال کر رہے تھے انہوں نے آ کر دفتر کے عملہ کو بھی یرغمال بھی بنایا گالیاں بھی نکالیں اور تھریڈ بھی کیا اور اس کے بعد ہمارا ایک دفتر کا کمرہ جس میں تالہ لگا ہوا تھا اس کو آ کر توڑا توڑنے کے بعد اس کے اندر ہمارے جو سمان پڑا تھا ہمارے قائدین کی تحویر پڑی تھی اس کو باہر لاکر پھینکا اس کی بے حرمتی کی گئی تو یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ بدماشی ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ چور بزاری ہے انہوں نے دس دن ہوئے حکومت سنبھال لے صبر کر لو سارا کوئی پانچ سال تم نہیں کرنا ہے اگر تم نے رہنا ہے پانچ سال مجھے تو یہ نظر نہیں آتے یہ چھ ماہ بھی نکالتے تو یہ میرے خیال میں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا کام چھ ماہ والا بھی نہیں ہے لوٹ گذوٹ کر دو انہوا شروع ہو جاؤ اب یہ انہوا شروع ہو گیا ہے اور ان کو نہ پتہ دیکھیں یہ ایک ڈیکورم ہے کہ اگر آپ ٹاؤن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے نوٹیفکیشن کروائیں اپنے بلدیات کے سیکٹری سے اپنے منیسٹر سے وزیر احالہ سے آپ اپنے لئے نوٹیفکیشن کروا کر یہاں پر آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں اچھا میاں صاحب یہ سارا واقعہ ہویا اس کی آپ نے کوئی ایف آئی آر لانچ کروای کوئی اپلیکیشن آپ نے مطلقہ تھانے میں دی یا کوئی اعلی حکام کی جانب آپ نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کی میں ایک سیاسی آدمی ہوں یہ ہماری سیاسی جنگ ہے تو جس کا یہ کمرہ تھا انہوں نے میرے خیال میں ترخواہ دی ہے تھانے یہ وہ معاملہ ہے ان کا کوارڈینیٹر کا لیکن چونکہ میں یہاں کا ہوسٹ ہوں ڈیپٹی میر ہوں انچارج ہوں یہاں پر میں نے جو محسوس کیا تو میں تو یہ سیاسی جنگ لڑوں گا میں نے آئی پریس کانسلس بلائی ہے کل میں ہیڈ ریکوارڈر میں جاؤں گا اس کے بعد میں اس کا دھرنا دوں گا اپنے تمام چیئرمینوں وائی چیئرمینوں اور کانسلر صاحب آم کے ساتھ کہ یہ گنڈا گردی بند کرو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے دفتروں میں بٹھانے اپنے بندے تو ان کو نوٹیفکیشن کریں ان کو کسی طریقے سے لا سے قانون سے ان کو دفتروں میں بٹھائیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ چاندے گنڈے کبھی کسی دفتر میں بیجھ دیں کبھی کسی دفتر میں بیجھ دیں یہ ملک میں انارگی پیدا کرے گی یہ اتنے بھی ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے اس لیے براہ میربانی میں عمران خان صاحب کو بھی کہوں گا علیم خان صاحب کو کہوں گا جو ان کے منیسٹر ہیں کہ خدارہ ان گنڈوں کو سمجھائیں اور ان کے نوٹیفکیشن کریں تاکہ دس دن کے بعد آپ کو پتا چلے یہ گول کیا کھلائیں گے یہاں پر آپ نے سنا کہ ڈپٹی میئر میاں تارک کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان جو ہیں وہ سٹاؤنز میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پراپر قانونی طریقے سے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے یہاں آئے اور مزید انہوں نے بہت شکریہ کاشف صدو آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے